وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام چوبیس میں پارے میں سورہ مومن ہماری جاری ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 سے لے کر 54 تک ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے جس کا کل ہم نے آغاز کیا تھا یہ بندہ مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے اور یہ فیرون کے بھرے دربار میں حق کا کلمہ بلاند کرتا ہے اور یہ سبق بتانا ہے اہل مکہ کو اور قریش کو کہ تم بھی کلمہ حق بلاند کرتے ہوئے اس بندہ مومن کی سنت پہ ہی عمل کر لو ورنہ تم جری بھی ہو بہادر بھی ہو آلہ نصب بھی ہو اور اس کے باوجود میرے حبیب کریم کے راستے میں اور اشاہت اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہو تو ایک مرڈل کے طور پر مکہ کے لوگوں کے سامنے خاص طور پر اور میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک ہر بندے کے لیے اس بندہ مومن کو ایک مرڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ حق بات ضرور کہنی چاہیے اور حکمت کے ساتھ کہنی چاہیے تاکہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے وہ جب فیرون نے مشورہ طلب کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کروں تو وہ کہتا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ میں ختم کر دوں ان کو اپنے راستے سے تو یہ بندہ مومن آپ نے مشورے دیتا ہے کہ اگر وہ بات ٹھیک کرتے ہیں موسیٰ تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے اگر وہ ماذا اللہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی ہونے ہوگا اب وہ خوف آخرت کی یقین دہانی کرا کے انہیں اپنے مطلب کی بات بتا رہا ہے اور ضمنا یہ جو بات بندہ مومن کر رہا ہے کہ مجھے قیامت کے دن کے حوالے سے تمہارے اوپر خوف ہے یہ بیٹوین دا لائن ایمان بالآخرت کی دعوت بھی دینا ہے اہل مکہ کو جو اس بندہ مومن کی زبان سے دی گئی ہے وہ بندہ مومن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ واوکا مانا اور یا قَوْمِ اے میری قوم انی بے شک میں اخافو درتا ہوں علیکم تمہارے بارے میں یومت ناد پکار کے دن سے ناد اور ندا جو ہے یہ پکارنے کے معنوں میں ہوتا ہے اور مبالغہ کا سیہ استعمال کیا گیا کہ وہ پکار کا دن ہے وہ جو قیامت کا دن ہے وہ پکار کا دن ہے جیسے قیامت کے بہت سارے نام ہیں نا جس کی اوپر سورہ قیامہ بھی ہے اور بہت ساری قرآن کی صورتیں قیامت کے ناموں کی اوپر ہیں اسی طرح جو قیامت کا ایک نام ہے وہ یومت تناد بھی ہے اور یہ ندا سے ہے جس کا معنی پکار نہ ہے وہاں چیخو پکار ہوگی اور ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے پکار ہوگی سور کی دوسری پکار ہوگی جب سارے انسان اٹھ کے اللہ کے حضور جائیں گے اور ایک کڑک کے بعد یہ دن بپا ہو جائے گا تو ان ساری نسبتوں کی وجہ سے اس دن کا نام یومت تناد ہے بندہ مومن کہہ رہا ہے اے فیرون کے درباریو تم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے اٹھانا چاہتے ہو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری قیامت والے دن پکڑ ہو جائے گی یوم تولونا مدبرین جس دن یومہ جس دن تولونا تم بھاگ جاؤگے مدبرین اپنی پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ جاؤگے یہ اس دن کے کامو جو تمہارے اوپر خوف لگ رہا ہے مالکم من اللہ من عاصم آج تم موسیٰ کو علیہ السلام کو اپنے راستے سے اٹھانا چاہتے ہو جس موسیٰ نے تمہیں اللہ کی ذات کا پتہ دیا ہے اور اس دن تو اللہ کے لعوة تمہیں کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا تو آج اللہ اللہ کرو تاکہ کال تمہارے کام آئے مالکم نہیں ہوگا تمہارے لئے من اللہ اللہ تبارک و تعالی سے یعنی اللہ کی عذاب سے من عاصم کوئی بچانے والا عاصم کا منہ ہے بچانے والا اسی سے نکلا ہے لفظ عصمت اور اسی سے نکلا ہے لفظ معصوم انبیاء کرام معصوم ہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تو معصوم جس کو بچا لیا گیا ہو گناہوں سے اللہ کی خاص مدد اور قدرت سے اس لئے اہل سنت کے ہاں انبیاء کرام معصوم ہیں مالکم من اللہ نہیں ہوگا تمہارے لئے اللہ کی عذاب سے من عاصم کوئی بچانے والا ومن یدلللہ فما لہو من حاد واؤکمانا اور من جسے یدلل گمرا کر دے دور پھینک دے اللہ ہو اللہ فما لہو فاکمانا پس ما نہیں لہو اس کے لئے اس کے لئے پھر نہیں ہے من حاد کوئی بھی ہدایت دینے والا کوئی بھی سیدھی راست راہ دکھانے والا پھر اس کے لئے کوئی نہیں ہے اب یہ بندہ مومن اس ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں بطور مارڈل وہ بندہ مومن فرون اور آل فرون کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مارڈل رکھتے ہیں کہ دیکھو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے اس مرادی ہے قوم نے کیا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کوئی میں پھینکا جب کوئی سے کوئی کفلہ نکالنے والا آیا تو ان کے ہاتھ پھر بیچ دی لیکن وہ بندہ مومن کہتا ہے دیکھو یوسف کو ان کے بھائیوں نے برا سوچا تھا اور قوم نے اللہ نے تو ان کو روج عطا فرمایا تخت مصر پہ بھی بٹھا دیا حکمرانی عطا فرما دی آپ نے بھائیوں کے وہی پھر کل کام آئے تو تمہارے سامنے تو یوسف کا مادل بھی موجود ہے اے آل فیرون تو تم جتنا بھی اس مشن کو پیچھے دھکے لوگے اللہ اس مشن کو ضرور کامیاب کرنے والا ہے لہذا ہوش کے نا خون لو وَلَكَدْ جَا أَكُمْ يُوسفُ مِنْ قَبْل وَاو کا مانا اور لام کا مانا بلا شبہ قد کا مانا تاقیق دونوں لفظ تاقید کے لئے ہیں وَلَكَدْ اور وَیْرِلِي نُوْ دَوْدْ بِلَا شُبَا بے شک جَا أَكُمْ تمہارے پاس آئے تھے یوسف و یوسف من قبل اس سے پہلے آئے تھے آگے با آگئی بل بینات اس کا مانا تھا پھر لے کر آئے اور تمہارے پاس لے کر آئے تھے یوسف اس سے پہلے بل بینات بڑے روشن دلائے ان کی پوری زندگی روشن دلیل تھی فَمَازِلْ تُمْ فِي شَكِّنْ تم مسلسل پڑے رہے شک میں مِمْ مَا جَا أَكُمْ بِهِ مِنْ مِمْ مَا اصل میں تھا مِنْ اور مَا مِنْ کمانا سِ مَا کمانا جو اور تم مسلسل شک میں پڑے رہے اس حوالے سے جَا أَكُمْ بِهِ جس کو یوسف تمہارے پاس لے کر آئے تھے تم مسلسل اس میں بھی شک میں پڑے رہے تھے یعنی تم تو اس وقت موجود نہیں تھے یعنی جس قوم کو بندہ مومن خطاب کر رہا ہے یہ تو موجود نہیں تھے لیکن ان کے اباؤ اجداد تو موجود تھے اور یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والی قوم تو موجود تھی لہٰذا تو یوسف کا مادل ان کے سامنے رکھا گیا حَتَّى اِذَا حَلَقَ یہاں تک کہ جب وہ وصال فرما گئے کُل تم تو تم نے کہنا شروع کر دیا لَنْ يَبْعَ سَلَّهُمِ بَعْدِهِ رَسُولَ اب نہیں بھیجے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول قَذَالِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُمْ مُرْتَاب قَذَالِكَ اسی طرح يُدِلُّ اللَّهُ گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ مَنْ اسے ہُوَ مُسْرِفُنْ جو حد سے بڑھنے والا ہو اور مُرْتَاب جو شک کرنے والا ہو یہ ریب سے ہی نکلا ہے مُرْتَاب اس کا باب چینج کر لیا گیا سلسی مجرد سے سلسی مزید اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ عَتَاهُمْ اسی طرح یوں ہی گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللَّذِينَ انہوں لوگوں کو يُجَادِلُونَ جو جدال کرتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں فِي آیَاتِ اللَّهِ 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 کی آیات کے بارے میں بغیر سلطان بغیر کسی معقول دلیل کے یہاں سلطان بمعنہ دلیل ہے ایسی دلیل کے عَتَاهُمْ جو ان کے پاس آئیو قَبُرَ مَكْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّذِينَ آمَنُ اور یہ جو طریقہ ہے اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑنے کا یعنی ان کو نام ماننے کا اور ان کے اندر کج بیسی کرنے کا قَبُرَا یہ طریقہ بہت بڑا ہے مَكْتَنْ نَارَازگی کے اعتبار سے اِنْدَ اللَّهِ 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 کے ہاں وَعِنْدَ اللَّذِينَ آمَنُ اور ان لوگوں کے ہاں جو لوگ ایمان لائے ہیں قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبْبَار یہ ساتھ ایک ایسے سنیری جملے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم بچپن میں کہتے تھے اقوالِ ذرین یہ روشن اقوال ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہر آیت کے آخر میں آ رہے ہیں قَذَالِكَ اسی طرح يَتْبَعُ مُهْر لگا دیتا ہے اللہُ اللَّهُ اللَّهِ اللہ پر کلِ ہر قلبِ دل رکھنے والے متقبر جو تقبر کرنے والا ہے جب بار جو بڑا سرکاشو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے دل پر اسی طرح ہی مور لگا دیتا ہے جیسے اے فیرون اور آلِ فیرون اللہ نے تمہارے دلوں پر مور لگا دی ہے اور تم ایک بندہِ مومن کو جو تمہاری خیرخائی کی بات کرتا ہے تم اس کو اپنے راستے سے ہی اٹھانے لگ پڑے آج بھی دیکھ لیں ساتھ آج بھی حق کہنے والے بندہِ مومن کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے آپ سرکاری عدوں پر دیکھ لیں پورے نظامِ ریاست میں دیکھ لیں حق بندہ کہنے والا ہمیشہ نکر پر لگا دیا جاتا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا بہت بڑی مثال جنابِ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی حق کہنے والا ہمیشہ نکر پر لگا دیا جاتا ہے یہ یزیدی طاقتیں ہیں جو برسرِ پیکار ہیں ایک مادل ان کا او زمانے کے اندر بھی موجود ہے اور ہر زمانے میں اللہ نے اگر جنابِ موسیٰ کو بھیجا ہے تو فیرون بھی ساتھ ہے جنابِ ابراہیم کو بھیجا ہے تو نمرود بھی ساتھ ہے حضور تشریف لائے ہیں تو ابو جہل اور ابو لحب بھی ساتھ ہیں اور جنابِ امامِ عالی مقام تشریف لائے ہیں تو یزید ان کے مقابلے میں اور میرے اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والی وہی دو طاقتیں ہیں ایک شیطانی ہے اور ایک رحمانی اور اللہ تعالیٰ ان فورسز کو ماد دینے کے لیے مجھے اور آپ کو ہر روز یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی اپنا کوئی کام کرو تو شیطان کی پناہ مانگ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ جو پناہ مانگنے کا تصور ہے یہ گویا کہ اللہ کی چھتری کے دیچے آنے کا تصور ہے غصہ بھی آئے تو کیا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہاں بندہِ مومن نے کیا پڑھا تھا اوز دو میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کی اب دیکھیں جی یہاں جو اگلی بات شروع ہو رہی ہے یہ ٹرکس ہیں مجمع کو منتشر کرنے کے اور مجمع کو لولی پاپ دے کے ڈسپرس کرنے کے ابھی چلے جاؤ جتنی وہ مجلس باقی برکرات تھی جن میں بندہِ مومن نے اپنی بہترین سپیچ کر کے لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر لیے تھے لوگ سمجنے لگے کہ واقعی یہ بندہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے اور ہمیں جنابِ موسیٰ کے بارے میں کیوں غلط سوچنا چاہیے قوم کے دل میں اس بندہِ مومن کی محبت بیٹھ گئی اور یہ لوگ مائل ہو گئے فیرون کو لگا کہ میرے اور میرے ہواریوں کے یہ لوگ اب خلاف ہو جائیں تو فیرون نے ایک چال چلی وہ ٹرک کیا تھا اس نے کہا مجمع ڈسپرس کر دو اگلی بات بات میں دیکھیں گے اس نے نئی بات سوچی اس نے کہا اپنے وزیر کو کہ یار سارا سمانے کٹھا کرو ایک بلاندِ بارت بناتے ہیں میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور چڑھ کے میں اس بندہِ مومن کے اور موسیٰ کے راب کو دیکھوں گا اور اسے بات کروں گا بھئی ہاں تم کیا چاہتے ہیں تو بندے ہمیشہ ہی کوئی نئی پالیسیوں پہ جو چھ مہینے کی بعد کی یا سال کے بعد کے وعدے ہوں وہ لولی پوپ لے کے بچارے اپنے جیسے میں اور آپ اس زمانے کے اندر ہیں یا کوئی بھی عوامی اور جو طاقتیں ہیں خصوصاً جو شرفہ ہیں وہ اسی طرح کے وعدوں پہ یہ آپ نے زندگی گزار لیتے ہیں تو ٹرک دیکھیں ذرا فیرون کا کہ فیرون نے کیا کیا وَقَالَ اور کہنے لگا فیرعون فیرون کہنے لگا یا حامان اے حامان اے میرے وزیر خاص ابنے تو بنا لے بنا سے بنا یبنی سے ہے یہ ابنے تو بنا فیلمر ہے یہ ابن ایک ہوتا ہے بیٹا سن جس کو کہتے ہیں تو جیسے محمد بن عبداللہ تو یہ ابن جو ہے یہ فیل ہے یا حامان اے حامان ابنے تو بنا لی میرے لیے سرحہ ایک اونچہ محل لعلی ابلغ الاسباب لعلی تاکہ میں اب لوگو پہنچ جاؤں چڑ جاؤں الاسباب ان رہوں تک جن رہوں کے اوپر کوئی میں بلندی پہ جا کے کسی چیز کو دیکھ لوں اسباب السماوات یعنی آسمانوں کی رہوں تک میں چڑ جاؤں فَعَتْتَلِعَا الٰہِ مُوسَى فَعَتْتَلِعَا پھر میں متلے ہو سکوں میں باخبر ہو سکوں میں جان سکوں الٰہ الٰہِ موسَى جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے معبود اور الٰہ کو الٰہ کا منہ معبود جیسے ہم کلمہ طیبہ میں کیا پڑھتے ہیں لا الٰہ کوئی معبود نہیں اللہ سوائے اللہ کے تو فیرون کہتا ہے میں میرے لئے کوئی بڑا نظام بناو میرے وزیر خاص ایک بلڈنگ تعمیر کراؤ منارہ بڑا بلانسہ جس کی اوپر میں چڑ کے موسیٰ کے الٰہ اور معبود کو دیکھ سکوں وَإِنِّي لَأُذُنُّهُ قَازِبَا لیکن اپنے مائنڈ سیٹ سے فیرون ایک رائی برابر بھی نہیں اللہ وہ کہتا ہے یار محل بناو لمبا سارا منار بناو میں چڑ کے دیکھوں موسیٰ کا اللہ کہتا کیا ہے لیکن کہتا ہے وَإِنِّي لَأُذُنُّهُ مجھے تو یقین ہے کہ قَازِبَا یہ ماذا اللہ موسیٰ کون ہے یہ جوٹا ہے وَقَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَسُدَّا عَنِ السَّبِيلِ وَقَذَالِكَ اور اسی طرح زُيِّنَ ڈیکوریٹ کر دیا گیا مزین کر دیا گیا خوشنما بنا دیا گیا آراستہ کر دیا گیا لِفِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ کے لیے سُوءُ عَمَلِهِ اس کا برا عمل یہ ایک انسانی تربیت کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے بعض اوقات انسان کو کوئی عمل اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور انسان اس کے لیے بڑی تگو دو بھی کرتا ہے لیکن یہ عمل اس کے لیے شیطان مزین کر کے اس کے سامنے لے آتا ہے ہمیشہ ہمیں اپنے عمال میں ان کو اللہ رسول کے دیئے ہوئے پیرامیٹرز کے اوپر تولنا چاہیے ان پیرامیٹر کے اوپر چڑھا کر اس فیل کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ میرا یہ عمل جو مجھے اچھا لگ رہا ہے کیا اللہ رسول کے پیرامیٹر کے مطابق بھی ہے یا نہیں اگر نہیں تو چھوڑ دیا جائے اگر ہے تو اس کو آگے بڑا دیا جائے تو اسی طرح مزین کر دیا گیا فیرون کے لیے اس کا برا عمل وَسُدَّ عَنِ السَّبِيل اور روک دیا گیا وَاوْکَ مَنَا اور سُدَّ روک دیا گیا اَنِ السَّبِيل اس کو راہِ ہدایت سے فیرون کو روک دیا گیا وَمَا قَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب وَاوْکَ مَنَا اور مَا نہیں تھا قَيْدُ مَكَرْ فِرَيب اس کی جتنی بھی سازش تھی وہ نہیں تھی فیرونہ فیرون کی إِلَّا مَگر فِي تَبَاب صرف تبائی فیرون کی جتنی بھی سازش تھی اللہ فرما رہے ہم نے اس کو طبعی کی طرف لے گئے اس کو ختم کر دیا اب فیرون نے تو کہا محل بناو منار بناو میں چڑھ کے موسیٰ کے علاہ کو دیکھتا ہوں وہ بندے مومن کیا کہتا ہے وَا قَالَ اللَّذِي آمَنَا وَاوْکَ مَنَا اور قَالَا کہنے لگا اللَّذِي آمَنَا وہ شخص جو ایمان لائے تھا یا قومیں اے میری قوم اتبعونی میری پیروی کرو یہ نون کے بعد جو یا ہے وہ حضف ہوگی گرامیٹیکلی اتبعونی تھا اے میری قوم میرے پیچھے چلو اہدکم میں راہ دکھاؤں گا تمہیں سبیل الرشاد جو رشد و ہدایت کی راہ ہے میری قوم میرے پیچھے چلو میں وہ تمہیں دکھاؤں گا سر وہ کونسی راہ تھی وہ راہ تھی اللہ کی وحدانیت کی راہ اس کے رسول کی غلامی کی راہ اور آخرت کی اوپر ایمان کی راہ یہی راہ ہے جس کو قرآن سبیل الرشاد کہہ رہا ہے بندہ مومن کہتا ہے میرے تو تین ہی ایجنڈے ہیں اللہ کو مانو اس وقت کے نبی پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم نے اللہ کو جواب دینا ہے یہ میرا تین نکاتی ایجنڈا ہے اور یہی سبیل الرشاد ہے یا قومیں اے میری قوم انما دراصل یہ ایک چیز تو پکی نوٹ کر لیں انما اور انما پورے قرآن میں جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہے انفیکٹ دراصل درحقیقت بے شک بلا شبہ انما کا معنی بھی بے شک ہے انما کا معنی بھی بے شک ہے جب ما آ جائے تو اس کے اندر زیادہ تعقید پیدا ہو جاتی ہے یہ پورے قرآن میں انما اور انما کا یہی فلسفہ ہے انما کا معنی بھی بے شک 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 لیکن فرق یہ ہے کہ انہ کے مقابلے میں انہ ماں میں زیادہ تاقید ہے اور انہ کے مقابلے میں انہ ماں میں زیادہ تاقید ہے اس کا بہترین ترجمہ ہے جی دراصل حقیقت میں بلا شبا جس کے اندر کوئی شاک نہیں وہ کہتا ہے یا قوم اے میری قوم انہ ماں دراصل حاضح الحیات و دنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے مطاعن یہ تو لطف کا نام ہے لیکن چند دن کا اے میری قوم یہ جس دنیا میں تم پٹکے ہوئے ہو یہ دنیا تو چند روز کا لطف ہی ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَّدَارُ الْقِرَارِ اور بے شک جو آخرت ہے ہیدالُ الْقِرَارِ وہ گھر ہے الْقِرَارِ ٹھیرنے کا وہ پرمنٹ ٹھیرنے کا گھر ہے اور اصول کیا بیان کر دیا گیا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً مَنْ کَمَنَا جُو یا جس نے عاملہ عمل کیے سیئے بُرے فَلَا يُجْزَا اسے سزا نہیں دی جائے گی اِلَّا مِسْلَحَ مَگر اتنی ہی جتنی وہ برائی کرے گا ایک جھوٹ بولا ایک گناہ دو جھوٹ بولے دو گناہ لیکن نیکی کا مرتبہ کچھ اور ہے وَمَنْ عَمِلَ وَاوْ کَمَنَا اور مَنْ جِسْنے یا جو آدمی عاملہ عمل کرتا ہے صالحہ نیک مِنْ ذَكَرِنْ اَوْ اُنْسَ خواہ وہ مذکر ہو یا مونس ہو دیکھنا یہ ہے مغرب کو جواب جو کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیئے اسلام کیا کہہ رہا ہے جو بھی نیک عمل کرے مِنْ ذَكَرِنْ مَرْدْ ہو اَوْ اُنْسَ یا مونس ہو اگر ایک عورت تحجد پڑے گی اس کو بھی ثواب ہے ایک عورت نماز پڑے گی اس کو بھی ثواب ہے مرد اور عورت کو اللہ کی طرف ثواب ملنے میں کوئی فرق نہیں ہے ممکن ہے عورت اٹھا کے دعا کرے ہاتھ تو مرد سے زیادہ اللہ اس کی دعا کو دون لے لہٰذا یہ جو فیمینزم ہے فیمینس مومنٹ ہے مغرب کی عورتوں کے جو حقوق کی ازادی کے حوالے سے تحریکیں چلتی ہیں ایک چھوٹی سی آیت ان کے لیے کتنا بڑا جواب ہے جو بھی عمل کرے نیک مِنْ ذَكَرِنْ اَوْ اُنْسَ وہ مذکر ہو یا مونس ہو ایک اور اگلی بات کا بڑا جواب ہے جس کی اوپر لیبرل لوگ اور سیکلر لوگ دین بیزار لوگ بڑی اس کی اوپر فوکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب دیکھیں برے آدمیوں کو بھی دیکھیں جو کافر ہیں انہوں نے بھی تو بڑے نیک کام کی ہیں لیکن نیکی کا تصور اسلام نے دیا ہے جس نے دنیا میں کوئی اچھا عمل کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپور دے وہ ہمارے لئے سپیسیمن نہیں ہے نیک کام کیا ہے تو اس کی جزا اس کو اللہ دے گا لوگوں کی خدمت پر لگا ہوا ہے یہ کلمہ نہیں پڑ سکا یہ مسلمان نہیں ہوا اس لئے ہم اس کی جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور انڈیکیشن بھی نہیں دے سکتے یہ اگلہ لافظ ہے جی صرف ایک جو نیک عمل کرے خواہ مذکر ہو یا مونس ہو وَهُوَ مُؤْمِنُون شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَأُلَائِكَ تو اسی قسم کے لوگ ہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جو داخل ہوں گے جنت کے اندر پتا چلا جنت میں داخلے کا سباب سب سے پہلا ایمان ہے اور اس کے بعد مذکر مونس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ عورت کوئی نیچے ہوگی اور مرد جنت میں اوپر ہوگا ایسا نہیں دونوں جنت میں ہیں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو يَرْزَقُونَ فِيَا بِغَیْرِ حِسَاب يَرْزَقُونَ ان کو رزق دیا جائے گا فِيْهَا اس کے اندر جنت کے اندر بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے ابھی اس بندہ مومن کی تقریب جاری ایسا آگے بھی وہ کیا کہہ رہا ہے وَایَا قَوْم اے میری قوم ذرا آگے چلو تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک سیشن اور ہوا تو آیت نمبر 54 تک ہمارا یہ جو پورا بندہ مومن کا خطاب ہے اپنی قوم کو فیرون کے سامنے یہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر پائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے ہمارے گناہ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَاغ موسیقا